یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ نعرے آج سے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی ایم نے یعنی کہ پشتون تحفظ مومنٹ منظور پشتین محسن داوٹ علی وزیر وغیرہ نے لگائے تھے اسلام آباد میں پھر پورے پاکستان میں جب ان لوگوں نے یہ نعرے لگانا شروع کیے تو میڈیا نے تو پہلے ان کی کوریج بند کر دی پھر ان لوگوں کو گریفتار کیا گیا ان کے اوپر مقدمات بنتے رہے ہیں محسن داوٹ اور علی وزیر جو کہ ایم اے نئے ہیں ان کو ایک کیس میں گریفتار بھی کیا گیا آج تک محسن داوٹ علی وزیر اور اس کے علاوہ منظور پشتین یا پشتون تحفظ مومنٹ کا کوئی نمائندہ کوئی ترجمان میڈیا پر نہیں آسکتا آپ کے سامنے میں ایک بات واضح کر دوں کوئی پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پشتونوں کے تحفظ کے لیے بنی ہے وزیرستان کی مومنٹ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اس کو ملک مخالف مومنٹ کہا جاتا ہے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ان کے حوالے سے کافی بات چیت کی اپنی پریس کانفرنس میں لیکن اب یہی نعرے پنجاب میں لگایا جا رہے اور پنجاب کے شہر لاہور میں کل ہی لگائے گئے تقریب ملکت کی گئی تھی شیر جوان کے حوالے سے مسلمی نون نے ایک شیر جوان جو ہے فورس ریار کی ہے پتہ نہیں ان سے کیا کام لینا ہے لیکن ایک مقصد اس سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے یہ مومنٹ یہ فورس جو بنائی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے فوج کے خلاف نعرے بازی کرنی ہے کیوں کرنی ہے خود یہ لیڈرز نعرے دن لگاتے ہیں فوج کے خلاف وجہ کیا ہے یہاں نواز شریف کر رہے ہیں فوج کی خلاف تقریبیں کیونکہ وہ ملک سے باہر ہے اور ان کا ارادہ نہیں ہے پاکستان آنے کا ظاہر سے بات ہے جس طرح سے انہوں نے تقریبیں کر دی ہے فوج کے خلاف جنرل باجوا کے خلاف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف وہ آئیں گے تو کسی صورت ان کی بچت نہیں ہو سکتی تو اب مسلم لیگ نون نے یہ سٹریٹیجی اپنائی ہے کہ ہم لوگ بیک پہ رہیں گے سٹوڈنٹس کو بچوں کو آگے کر دیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ریاست اور ادارے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے خلاف عام طور پر کاروائیاں نہیں کر دی یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پر بھی سٹوڈنٹس نارے لگاتے ہیں ان کو عام طور پر گریفتار نہیں کیا جاتا اگر گریفتار کر بھی لیتے تو ایک دو تین مکسمم ہفتہ ہفتے کے اندر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ نارے اب پنجاب کے اندر پنجابی جو سیاسی جماعت ہے وہ لگا رہے ہیں یہ نارے دکھانے کا مقصد اور اس کے علاوہ یہ سہارا جو آپ کو بیکرانڈ بتانے کا مقصد کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال ہے میرا ان اداروں سے ریاست سے ریاست کے اداروں سے حکومت پاکستان سے کہ جب پشتون یہ نارہ لگاتا ہے آپ اس کو دشدگرد کہتے ہو آپ اس کو انڈیا کا ایجنٹ کہتے ہو آپ اس کا راہ کا ایجنٹ کہتے ہو آپ اس کو مودی کا ایجنٹ کہتے ہیں آپ اس کو اسرائیل کا ایجنٹ کہتے ہیں تو وہ غریب پشتون جن نارہ لگاتا ہے پھر آپ گرفتار کرتے ہیں پھر آپ لاتھیاں مارتے ہیں پھر آپ ان کو جلسے نہیں کرنے دیتے پھر آپ ان کو کوریج نہیں دیتے پھر آپ میڈیا ان کی بائیکارٹ کر دیتا ہے بقاعدہ طور پر لیکن دوسری جانب جب پنجابی یہ حرکت سریعام کیمرو کے سامنے لائف فیس بک پر یہ حرکت کرتے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہے میڈیا کا رویہ کیا ہے سارا پنجابی میڈیا اس وقت ان کو سپورٹ کر رہا ہے مسلمین قنون کے لوگ کل بھی پریس کامفرنس کر رہے تھے کل بھی ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے تھے آج بھی بیٹھیں گے آگے بھی بیٹھیں گے اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کسی نے نہیں کی نہ کسی تھانے کے اندر اپلیکیشن دی گئی ہے یہ ایک فرق ہے یہ دو نہیں ایک نہیں دو پاکستان ہے عمران خان نے تو ہمیں نعرہ دیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے لیکن یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے ایک وہ پاکستان جو مظلوم کے لیے جو غریب کے لیے اس کو مارتا ہے اس کو پیٹتا ہے اس کو اندر ڈالتا ہے دوسرا جو کہ امیر لوگوں کو تاجروں کو سرداروں کو جو پنجاب کے سرداری ہوگئے یہ شریف خاندان امیر ترین لوگ ہے کاروباری لوگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان لوگوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے ابھی تک کسی اینکر نے کسی میڈیا پرسن نے کسی ریاستی دارے کے ترجمان نے ان کو کوئی خدداری کا جو سرٹیفیکٹ نہیں دیا ان کو گریفتار نہیں کیا ان پر پابندی نہیں لگائی اور دوسری بات مریم نواز وہاں پر کھڑی تھی جب یہ نعرے لگائے جا رہے تھے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کے جب نعرے لگائے جاتے ہیں یہ بالکل ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں سکرپٹڈ ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر ایسا نعرہ لگا رہا ہے کیونکہ پنجابی عام طور پر ایسے نعروں سے آوائیڈ کرتے ہیں لیکن اب پنجابیوں نے نعرہ لگا دیا ہے لیکن پنجابیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بہت ہی بڑا ایک اور بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ گلگت بلدستان میں وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں اب دیکھوں گا کہ کس کی ٹانگیں کھامتی ہے اور کس کے ماتے پر پسینہ آتا ہے اور میں قانون کو جو ہے لاغو کروا کے رہوں گا اور اب میں ان اداروں کو دیکھوں گا جو قانون کی امپلیمنٹیشنز کرتے ہیں تو اب خان صاحب نے کہا کہ معیشت کو میں دیکھ لیا ہے معیشت کو بھی دیکھوں گا ساتھ ساتھ میں اب میں قانون کو نافذ کروا کر رہوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل چور جو ہے وہ اندر رہے گا اور جو بڑا چور ہے وہ باہر رہے گا اس کے راوہ انہوں نے کھلم کھلا دمکی اس سے پہلے بھی دیتی اپنے موہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہ نواز شریف تم آؤ میں تمہیں بتاؤں گا میں تمہیں دیکھوں گا بارال یہ دمکیاں ڈھائی سال سے چل رہی ہے اور اس کے برعکس پنجابیوں کے جو اس طرح کے نعرے اب شروع ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اب انٹی آرمی جماعت بن چکی ہے ان کے ٹارگٹ جو ہے آرمی ہے اس وقت خیر اپنے بیانات میں یہ وضاحت دیتے ہیں کہ ہم نے صرف دو بندوں کو ٹارگٹ کیا ہوا جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی حالانکہ ایسا نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دیشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کا مطلب صاف یہی ہوتا ہے کہ آپ وردی اب کس کی ہے پاک فوج کی وردی ہے پوری کی پوری فوج کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن نواز شریف اور مریم نواز دیگر ان کے رہنما جو ہے وہ آپ کو وضاحت دیتے ہیں کہ جناب نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم تو صرف دو بندوں کو جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو آئین کو موطل کرتے ہیں یا آئین کو بائی پاس کرتے ہیں یا آئین کا احترام نہیں کرتے یا آئین کو توڑتے ہیں ایسی بات ہرگل نہیں ہے اب ان کا ٹارگٹ ٹارگٹ فوج ہے بیانیاں کیا ہے مسلم لیگ نون کا وہ چاہتی کیا ہے اگر ان کو ان کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے مریم نواز کو باہر جانے دیا جاتا ہے شباز شریف حمزہ شباز کو باہر کر دیا جاتا ہے ان کے کیسز سلو کر دیے جاتے ہیں یا ختم کر دیے جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے بعد کہ کیا واقعی یہ انٹی ایسیبلشمنٹ جماعت ہے یا نہیں ان ناروں میں کسی قسم کی کوئی کمی آتی ہے یا نہیں آتی کیونکہ میں نے جتنے بھی جلسے دیکھے ہیں مسلم لیگ نون کے ان کے رہنماؤں کے بیانات دیکھے ہیں تقریریں سنی ہیں ان میں یہ لوگ عمران خان کو بہت کم ٹارگٹ کر رہے ہیں ایون کے مولانا فضل الرحمان بس ان کو ایک ہی طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ سیلیکٹڈ ہے آپ نے معیشت خراب کر دی آپ نے مہنگائی کر دی یہ وہ گسی گسی بیٹی تقریریں ہوتی ہیں جو ارہار اپوزیشن کرتی ہے عمران خان بھی کرتے رہے جب کوئی یہ لوگ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو مہنگائی کا ان کو یاد آ جاتی ہے لیکن حکومت میں آنے کے بعد یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان ان کا ٹارگٹ نہیں ہے اب ان کا ٹارگٹ فوج بن چکی ہے لیکن اگر ان کو نیپ کی جانب سے یہ جتنے بھی کیسز کرپشن کے بنے ہوئے ہیں اگر اس میں ریلیو مل جاتا ہے مسلم لیگ نون کو تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کا بیانیاں تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ان کا بیانیاں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ بات پھر کنفرم ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون اس وقت فوج کو بلیک میل کر رہی تھی کیونکہ آپ واضح طور پر سن سکتے کہ لاہور کے اندر کھڑے ہو کر یہ نعرے لگوائے جا رہے ہیں اس جماعت کی جانب سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیاالحق ان لوگوں کو لے کے آئے جنرل جلانی ان لوگوں کو لے کر آئے ان لوگوں کو فوج کی سپورٹ دی یہ جو ہے فوج کے پٹو ہے تو یہ ہے تو ویسے ہے تو ویسے اب وہ جماعت فوج کے خلاف لاہور میں کھڑے ہوکے سرے عام کھلے عام نعرے بازی کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک قسم کا جو ہے سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے اور اگلا سوال اگلا سوال پھر میں کہوں گا کہ ان کے خلاف کیوں پابندی نہیں لگائی جاری میڈیا ان کا کیوں بائیکوٹ نہیں کر رہا کیا پنجابی اور پشتونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق کیا جارہا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد